پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ مسافر آیا سوار اسے گھوڑا روکا اسے وہاں سے پانی پیا اور پانی پینے سے پہلے اس کی اپنی ہمیانی یہ ایک بیلٹ جو پیسوں کا بنا ہوتا ہے پیسے اس میں ہوتے ہیں وہ ہمیانی اسے اتار کے رکھی اور پانی پینے بیٹھ گیا پانی پی کے سہر ہو گیا موہ پہ پانی چھینٹیں مارے اور وہ گھوڑے پہ بیٹھے چلا گیا ہمیانی پیسوں کی ماں بھول گیا چلا گیا اس کے بعد ایک دوسرا آدمی آیا دوسرا آدمی آیا اس نے پانی پیا اس نے دیکھا یہ کیا پڑا ہے وہ دیکھو پیسوں کی ہمیانی وہ ہمیانی اپنے بیگ میں ڈالی اور پانی ہمیانی پی کے وہ چلا گیا اور یہ پیغمبر اس سارے نظارہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک اور شخص آیا جو غریب مفرد پیجارہ لکڑ آ رہا لکڑی کو گھگٹھا لاکڑ ایک طرف رکھا تھک آ رہا اور آ کے جناب اس نے ماں چشمے سے پانی پیا موہ تو دھویا اور قریب سایا تھا سائے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے اس طرح ہاتھ کے لیے بیٹھ گیا ابھی وہ بیٹھا ہی تھا تو پہلا والا شخص جو سوار آیا اس نے یہاں پہ اپنی ہمیانی ڈھونڈی اس کو پوچھا یہ میں یہ میری ہمیانی تھی کہتے ہیں بھی مجھے پتہ نہیں کہا کہ نہیں تو یہ پتہ ہے کیونکہ تو ہی یہاں آیا ہے تیرے پاس کہا نہیں میرے پاس وہ قسمیں کھا رہا سننی رہا اس سے تلوار نکالی اس کی گردن اڑا دی گردن اڑا دی اور جناب غصے سے اپنے گھوڑے پہ سواروں کے چلا گیا اب ادھر اللہ کے پیغمبر نظارہ سارا دیکھ رہے ہیں فورا اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیا رب زجلال میں تو آنکھوں سے سارا نظارہ دیکھ رہا ہوں اس بیچارے مسکین کا تو قصور ہی نہیں ہے یہ قتل ہو گیا جبکہ پیسے تو وہ دوسرے لے گیا ہے یہ کیا معاملہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرمائے تو بندہ ہے بندگی کر خدائی مجھے کرنے دے اس لئے کہ خدائی کے راز میں جانتا تو نہیں جانتا اللہ اکبر تو پیغمبر خدا نے کہا اے رب زجلال بے شک میں تیرے رازوں پر ایمان لاتا ہوں لیکن مجھے یہ قضیت اب میرے سامنے آئی گیا ہے تو مجھے یہ تو سمجھا دیجئے کیونکہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا اس کے پیسے راز ہے کیا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالی نے وہی فرمائی فرمائی کہ اصل میں جو پہلا شخص پہلا شخص جو ہے جو اپنے پیسے بھول گیا تھا پیسے بھول گیا تھا یہ دوسرا جو شخص ہے جو پیسے لے گیا تھا فرمائے کہ دوسرے شخص جو ہے یہ اس پہلے والے کے باپ نے اس دوسرے شخص سے ایک ہزار دینار لیے تھے دینار لیے تھے لیکن اس کو واپس نہیں کی اور وہ مر گیا مر گیا میراث میں مال تقسیم ہوا اور جبکہ آپ کو بتائیں میراث میں مال غرضیں ادا کرنے کے بعد تقسیم ہوتا ہے تو یہ دوسرا والے شخص کا جو ہزار دینار حق تھا آج ہم نے اس کا حق دلوا دیا اس کا حق دلوا دیا اور یہ جو لکڑھارا قتل ہوا یہ لکڑھارا کون ہے یہ لکڑھارا اصل میں پہلا جو سوار تھا اس سوار کے باپ کا قاتل تھا اس کے باپ کا قاتل تھا جنگل میں سے اس کو قتل کر دیا تھا اور یہ بھاگ گیا تھا قاتل کا پتہ نہیں چلا تھا آج ہم نے اس کے بیٹے کے دری سے اس کے باپ کا قساس دلوا دیا تکبیر تکبیر یہ ہے اللہ کے راز جو ہوتا نظر آتا ہے یہ حقیقت نہیں ہے اس کے پیچھے راز کچھ اور ہوتے ہیں انسان جلد بازی میں اللہ سے شکایت کرنے لگتا ہے اللہ میں یہ کیوں ہو گیا اللہ یہ کیوں نہیں اس کو اللہ کی تقدیر پر ایمان لانے جائے اللہ سبب میں نے اختیار کیا نتیجہ پھر بھی نہیں آیا اس کا مطلب پیچھے کو اور راز ہیں یا اللہ ان رازوں پر میں ایمان لاتا ہوں میں تیرے فیصلے پر ایمان لاتا ہوں کیونکہ جو ہوتا نظر آتا ہے وہ اصل نہیں ہے اس کے پیچھے کو اور راز نظر آتے ہیں تو حقیقت یہ ہے بندہ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان ہوتا ہے جب یہ سوچتا ہے کہ جو میں نے کیا اس کا نتیجہ کیوں نہیں آیا وہ یہ سوچے نہیں میں نے تو کر دیا لیکن اللہ نے نہیں ہونے دیا اس کا مطلب بھی پیچھے کچھ راز کچھ اور ہے